کراچی میں لوٹ شیڈنگ پچھلے چند دنوں سے ہو رہی ہے اس حوالے سے ہم نے بھی مسلسل پروگرام کیے ہیں اور کل یہ بازگش جو ہے وہ نیشنل اسیمبلی میں بھی سنائی دی گئی جب آپوزیشن نے حکومت پہ الزام لگایا کہ آپ اس حوالے سے کچھ کر نہیں رہے کہ الیکٹرک ایک پرائیوٹ ادارہ ہے لیکن حکومت کو چاہیے کہ وہ ان معاملات کو دیکھیں اس کا نوٹس کل وزیر آزم عمران خان نے بھی لیا اور انہوں نے ٹاسک دی ہے گورنر سندھ عمران سمائل صاحب کو وفاقی وزیر اسدومت صاحب کو اور وزیر آزم کے معاملے خصوصی شہزاد قاسم صاحب کو کہ وہ دیکھیں کہ یہ معاملات ہیں کیا اس سے پہلے بھی گورنر سندھ جو ہے وہ کے الیکٹرک کے ساتھ میٹنگز کر چکے ہیں لیکن یہ مستہ جو ہے کراچی میں لوٹ شیڈنگ کا ایلانیا اور غیر ایلانیا لوٹ شیڈنگ کا وہ حل ہو نہیں رہا ہے پہلے معاملہ فرنس آئل کا تھا اب کیا معاملہ ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے گورنر عمران سمائل ص عمران صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا کل وزیر آزم صاحب سے آپ کی بھی ملاقات کی ہوئی ہے اور انہوں نے آپ کو اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو ٹاسک دیئے کہ اس مسئلے کو دیکھیں ایشو آ کہاں پہ رہا ہے کیا الیکٹرک کی جو ایلانیا اور غیر ایلانیا لوٹ شیڈنگ کے اس کی وجہ کیا سامنے آ رہی ہے اب تک بہت شکریہ شہزاد یہ ملٹپل ایشوز ہیں اس کے اندر میں آپ کا اگر موٹی بات یہ بتو ہوں کہ میں آج سے کوئی دس بارہ دن پہلے جب میری ملقات ہوئی تھی کہ الیکٹرک کے ذمہ داروں کے ساتھ تو مجھے ان کے سی او نے یہ گارنٹی کی تھی کہ اگر ٹپال الیکٹرک جو ہے وہ اس کو چلا دیں اور ٹپال پاور کو چلا دیں اور اس کے ساتھ ایک اور پرائیوٹ ایپی پی تھا اس کو چلا دیں تو وہاں سے پورا ہو جائے گا اور ہمیں اتنی گیس دے دیں اور ہمیں اتنا فیول دے دیں تو ہم یہ ختم کر دیں گے لوٹ شیڈنگ اس کے بعد میں نے پھر منسٹر سے بات کی عمر ایوب سے تو انہوں نے ہمیں گارنٹی کی کہ وہ یہ جو ڈیمانڈ ہیں کی یہ اور اس سے زیادہ بھی وہ کر دیں گے لیکن ان سے کہیں کہ لوٹ شیڈنگ فوری طور سے ختم کی جائے اس کے اوپر پھر انہوں نے مجھے کہا یہ فرائیڈی کو ملین سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی سنڈے سے لوٹ شیڈنگ ختم ہو جائے گی بالکل یعنی ان انانونس لوٹ شیڈنگ ختم ہو جائے گی جو انانونس لوٹ شیڈنگ ہے جو پلانڈ لوٹ شیڈنگ ہے وہ جاری رہے گی اس کے لئے ہم نے کہا تھا کہ آپ ہمیں اس کا شیڈل دے ریجے گا تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور ہم ایک چیک ان بیلنس کی بھی چیز رکھیں کہ جیس کا علاوہ اگر ہوگی تو پھر ہم آپ کو ذمہ دار اس کا ٹھرائیں گے وہ انفورچنٹلی وہ نہیں ہو سکا وہ لوٹ شیڈنگ کسی طرح ختم نہیں ہو سکی اور اس کی مختلف وجوہات سامنے آتی رہی وفاقی حکومت کا یا منسٹری کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ پوری کر دی تھی گیس اور تیل ان کو فرام کر دیا گیا تھا لیکن اس کے بہوجود وہ نہیں کر سکے اور جو وفاق مزید ان کو پاور سپلائی دینا چاہ رہا تھا وہاں پر کے الیٹرک کا جو سسٹم ہے وہ اتنا اپگریڈ نہیں تھا کہ اس زیادہ بیلی وہ لے سکے اپنے سسٹم کے اندر کیونکہ جو اپگریڈیشن کے الیکٹرک نے کرنی تھی ان سارے سالوں کے اندر وہ اس طرح سے نیوی جیسے ہونی تھی جی امران صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے پوچھا چاہوں گا کہ یہ سوال ہم نے بھی پچھلے ہفتے کیے تھے کہ الیکٹرک کے چیف ایکزیکٹیف ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا کہ گیس اب ہمیں مل رہی ہے فنڈے سوائل مل رہا ہے یہ کوئی ایشیوز نہیں ہیں تو اس حوالے سے اب آپ کے پاس اختیار کیا ہے وفاقی حکومت کے پاس کیا اختیار ہے کیسے ان کو باور کروائیں گے جب آپ آپ اپوزیشن میں تھے اس وقت آپ وفاقی حکومت کی طرف دیکھتے تھے اب آپ کے جو ایمنیز ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ کراچی میں کے الیکٹرک کے خلاف تو وفاقی حکومت کے پاس منڈیٹ کیا ہے کس حد تک کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں وفاق کو وفاق کوئی ایسا سٹرکٹ ایکشن نہیں لینا چاہتی جس سے کوئی بہت بڑی کوئی حل چل مجھے ہم چاہتے ہیں کہ کے الیکٹرک اپنی پیداواری قوت پوری صلاحیت کے ساتھ اس میں اضافہ بھی کرے اور جو ایگزسٹنگ ہے اسے بھی ہنڈرڈ پرسنٹ یوٹلائزیشن پر لے کر آئے یہ بات کراچی میں جو بجلی کی کپت بڑی ہے یہ طلب بڑی ہے وہ بات اپنی جگہ بلکل ٹھیک لیکن یہ کپت اور یہ طلب جو ہے یہ کوئی اچانک رات و رات نہیں بڑھ گئی یہ ایک اسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے کہ جی اس مہینوں ان مہینوں میں اتنی ہو جائے گی اور ان سردیوں کے مہینوں میں اتنی ہو جائے گی ساری چیزیں ہمیں پتا ہوتی ہیں پہلے سے سو کیلیٹرک کا میں اگین آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کیلیٹرک نے جو اپگریڈیشن کرنی تھی وہ نہیں کی اب ہم اس کے سلوشن نکالنا چاہ رہے ہیں شارٹ ٹرم سلوشن جو فوری طور سے ایفیکٹ کرے کراچی کے لوگوں کو بھی اور کراچی کے انڈسٹری کو بھی سمالے کیونکہ جو ایکسپورٹ ہے وہ اس سے ایفیکٹ ہوگی اس سے جو لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں وہ ایفیکٹ ہوں گے کراچی کے علاقوں میں اس وقت کئی کئی گھنٹوں بجلی نہیں ہوتی جس کا مزیراعظم کو بہت شدید ان کو احساس ہے انہوں نے مجھے خاص طور سے اسلام آباد اس کے لیے بلایا تھا ہم نے بڑی انویسمنٹ کی اپنے سسٹم پر لیکن میرے خیال سے یہ شہر واحد شہر رہ گیا ہے جہاں پہ کبھی نمی کی وجہ سے ان کے تار کم کرنا کر دیتے ہیں کبھی بارش کی وجہ سے بجلی چلی جاتی ہے جبکہ ملک کے دیگر علاقے ہیں جہاں ان سے زیادہ بارش ہوتی ہے وہاں پہ یہ مسائل نہیں آتے ہر سال ان کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر دو سال پہلے ان کا جو پروفٹ تھا نیٹ پروفٹ وہ دس ارب روپے تھا جو کہ بڑھ کے سترہ ارب روپے ہو گیا ہے پچھلے سال دو سال میں سات سالے سات ارب روپے کا ان کا پروفٹ پر اضافہ ہوا ہے جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کے ڈیمانڈ جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ میسیفلی نہیں بڑی ہے پچھلے دو سال میں جو ملکی معیشت کے حالات ہیں تو یہ کہاں سے اتنا زیادہ منافع کمارے ہیں کیا اور بلنگ کی وجہ سے کمارے ہیں کوئی اور وجہ ہے یہ تمام چیزیں آپ نے سامنے رکھی ہیں کیا ان کے یہ بلکل رکھی ہیں شہزار یہ بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس کو میں ابھی کمنٹ کرنے سے کاثر ہوں گا لیکن آپ کو یہ ذب بتا دوں کہ منافع کمانا انویسٹر کا حق ہے جس نے پیسہ لگایا ہے وہ منافع کمانے کے لئے ہی لگاتا ہے اللہ کرے وہ سترہ نہیں بتیس ارب روپے کمائیں کراچی سے لیکن کراچی کو رولائیں تو نا کراچی کو کم سے کم ان کی بجلی تو پوری دیں اوور بلنگ ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے چاہے اس کے لئے کہ الیٹر کو نقصان میں جانا پڑے یہ ان کو بلنگ جو ہے اس کو کریک کرنا پڑے گا جو وفاق سے مدد چاہیے وہ ہم دینے کو تیار ہیں کل ایک انتہائی اہم نویت کی میٹنگ ہے جس میں اصد عمر یہاں پر ہوں گے میرے ساتھ میرے ساتھ شہزاد قاسم ہوں گے عمر عیوب ہوں گے ہمارے ساتھ نیپرا کے چیرمن ہوں گے ہمارے ساتھ ایس ایس جی سی ایل کے سارے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس میں ہم بیٹھ کے کئی الیکٹرک کے ذمہ دار ہوں گے سارے اور اس میں ہم بیٹھ کے ایک جامع منصوبہ یہ بنائیں گے کہ فوری طور سے لوڈ شیڈنگ سے عوام کی جان کیسے چھڑائی جائے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ گورنر سندھ عمران اسمائل صاحب مہارے ساتھ موجود ہے کہہ رہے تھے کل اہم میٹنگ ہے جس میں تمام سٹیکھولڈرز موجود ہوں گے دیکھتے ہیں کہ اس میٹنگ کے بعد کیا سلوشن نکلتا ہے تاکہ شورٹ ٹرم میں کراچی والوں کو بجلی کی ایلانیا اور غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اس کا فیڈبیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر اجازت دیجئے لافرز